کہانہ لاہور میں دشمنی کی بنا پر دو سگے بھائیوں کا قتل آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا وادکے کنوٹس شہید کانسٹیبل لیاقت علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ڈیپے شکھ پورا فیصل مختار کی شہید کے ورسہ سے تازیر اور قرر سیدہ راولپنڈی کے علاقے میں خاتین اساتیزہ کو حراسہ کرنے والا شخص گرفتا السلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نزہ ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں کا کہانہ لاہور میں دشمنی کی بنا پر دو سگے بھائیوں کا قتل آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی ہے انہوں نے ملزم کی جلد گرفتاری کے لیے سپیشل ٹی میں تشکیل دینے کا حب بھی دیا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ سیف سٹی کیمرو اور فرنزک شواہید کی مدد سے ملزم کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی شہید کونسٹیبل یاکت علی کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی ہے ڈی پیو شیخ خبرا فیصل مختار نے شہید کے ورسہ سے تازیت کی ہے شیخ خبرا میں شہید کونسٹیبل یاکت علی کی نمازی جنازہ ان کے ابائی گاؤں خان کا ڈوگرہ میں ادا کی گئی نمازی جنازہ میں ڈی پیو فیصل مختار پولیس افسران سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ڈی پیو فیصل مختار نے شہید کے ورسہ سے تازیت بھی کی آئی جی پنجاب نے ڈی پیو شیخ خبرا کو شہید کی فیملی کی مکمل دیکھ بھال کی ہدایت کی کونسٹیبل یاکت علی دورانے ڈیوٹی حرکت قلب بند ہونے سے خالق حقیقی سے جا ملے تھے پنجاب پولیس میں بھرتیوں کا سلسلہ جاری کونسٹیبل آن اور ٹرافک اسسٹنٹ کی اسامیہ مشتہیر کر دی گئی ہیں پنجاب پولیس میں خاتین اور مردوں کے لیے کونسٹیبل آن اور ٹرافک اسسٹنٹ کی اسامیہ مشتہیر کر دی گئی ہیں پنجاب پولیس میں بھرتی کے خواہش بند امیدوار یکم سے پندرہ نومبر تک پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے متعلقہ پولیس لائنز میں جمع کرا سکتے ہیں کلر سیدہ راولپنڈی کے علاقے میں خاتین اساتیزہ کو حراسہ کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا ہے کلر سیدہ راولپنڈی کے علاقے میں خاتین اساتیزہ کو حراسہ کرنے اور دھمکیاں دینے کے معاملے پر سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری نے نوٹس لیا تھا مدیعہ مقدمہ کے مطابق ڈرائیور عرفان اپنی گاڑی میں خاتین کو حراسہ کرتا اور دھمکیاں دیتا تھا کلر سیدہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈرائیور عرفان کو گرفتار کر لیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز